بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سندھ میں حقوق مارچ شروع شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پپلز پالٹی کا وجود ختم یوکرین کا مذاکرات سے انکار روس نے حملے مزید تیز کر دیئے آج یوکرین ٹوٹ گیا روسی صدر نے تنازع علاقے کا ازاد حیث سے اعلان کر دیا برطانیہ اسرائیل فرانس ان سب کے صدر نے پیوٹن کو سمجھایا لیکن کوئی بات نہیں بنی عمران خان کی ملاقات کے بعد پیوٹن کا موڈی سے رابطہ عمران خان ملاقات میں ایسا کیا بول گئے جس سے موڈی پھنس گیا اب نکلنے والا نہیں ہے پی ٹی آئی کا سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کا فیصلہ اب مٹی ڈالنے والا کام ہے باقی کچھ نہیں رہتا سندھ حکومت کے خلاف ایسا احتجاج ہوگا جس سے سارا سندھ باہر آ جائے گا مہنگائی سے زیادہ زرداری نے سندھ کی عوام کو زلیل کیا جو باتیں عمران خان کرتا تھا وہ اب پیوٹن کر رہا ہے کشمیر اور گلگت بلتستان کا فیصلہ آپ کے سر پر کھڑا ہے کبھی بھی بل پاس کروا کے گلگت بلتستان کا باملہ ٹھیک ہو جائے گا جیسے فاتا کا کیا ہے عمران خان کوئی ایسا یارکر یا ڈرون استعمال کرے گا جس سے سب کچھ ملیہ میٹ ہو جائے گا کپتان شاندار بالر ہے کپتان شاندار بیٹسمن ہے اور سب سے بڑھ کر نب شناس ہے آئی ایسا ای چیف کا ملازمین کو حکم جہنگیر ترین کا گرین سگنل بریک تھرو ہو گیا اب ہاتھ نہیں آئے گا سب سے بڑا معاملہ نواز شریف اور شباز شریف کا ہے اگر شباز شریف بنتا ہے تو دونوں باپ بیٹی مریم نواز اور نواز شریف نہیں مانتے پیوٹن سے تین گھنٹے طویل ملاقات کافی بڑے مہائدے ہوئے ہیں افغانستان کو انسانی بہران سے بچانا ہے روس کا یکرین پر حملہ جاری دنیا چوک اٹھی ہے عالمی جنگ کا خدشہ ہے افغانستان کی صورتحال اسلاموفوبیا کے لیے عمران خان ٹٹ گئے ہیں روس کی سب سے بڑی مسجد کا دروازہ کھولا گیا اور عمران خان نے نوافل ادا کیے اور دعا مانگی روس نے یکرین کا فضائی نظام درم برم کر دیا زمینی فوج میں بھی یکرین کو کافی نقصان ہو رہا ہے خفیہ جاسوسوں سے صدر بننے کا سفر کس کا ہے یہ کون ہے جو جاسوسی کرتے کرتے روس کا صدر بن گیا عمران خان کا تیس سال بعد روس کا دورہ بہت شاندار رہا ہے عمران خان کے تاریخی الفاظوں نے دھوم بچا دی دورے سے پہلے پیر صاحب نے جو خوش قبری سنائی تھی وہ سمجھ آ جائے گی وزیراعظم جیسے روس گیا اللہ کا شیر بن کر گیا اس کو یہ فکر نہیں ہے جیتوں گا یا ہاروں گا لیکن عمران خان کے ذہن میں بس ایک خیال ہوتا ہے کہ میں جیتنے کے لئے میدان میں اترا ہوں یکرین کا ایٹمی پلانٹ روس کے قبضے میں آ گیا یکرین کی جنگ روس جیت جائے گا یکرین کی جگہ اب سلسلہ بہت شاندار ہوگا ان میں بہت خوشحالی ہوگی یکرین والے ایک اور پیریڈ لگائیں گے یہ فیصلے کے دن ہے آج یہ خوشی منا لیں وزیراعظم کو واپس بھیجتے ہوئے گارڈ آف آنر دیا گیا عمران خان اب وزیراعظم سے صدر بنے گا کپتان چھا گیا کپتان بہت بڑی اروج پر چلا گیا روس کی شاندار انٹری ایک اور تاریخ رقم ہونے کو تیار ہے کپتان نے قبر قسلی ہے پاکستان میں سسپائی ہوگی آسانی ہوگی ترقی ہوگی جو چیز اوپر چلی جائے واپس نہیں آتی لیکن چیزوں کی قیمتیں جو اوپر گئی ہیں وہ نیچے آگئی پہلا حملہ روس کرے گا تیسری جنگ عظیم کے قریب پہنچ چکے ہیں عدم اعتماد پر اپوزیشن میں ڈیڈ لاک یہ ڈیڈ لاک کیوں ہوا منڈی بہاودین میں تبدیلی سرکار نے اپوزیشن کو چاروں خانے چت کر دیا ساتھ ہی ابریکہ فرانس بھارت اور اسرائیل کو بھی چت کر دیا سب خان کو گرانا چاہتے ہیں عوام کے سبندر نے تنقید کرنے والوں کے مو بند کر دئیے بلاول اور مریم خان کا آنا جانا دیکھ رہے ہیں ان کے ڈیڈ لاک کو چھوڑو بس ان کا آنا جانا دیکھو بس ڈیڈ لاک تو ہوتا رہے گا اپوزیشن کو خان صاحب نے کمال کی پھکی دی ہے چینی صدر کا سپر پاور بننے کا اعلان شروانی پہن کر بندہ سپر پاور نہیں بن سکتا سپر پاور بننے کے لیے طاقت دکھانا پڑتی ہے اگر طاقت ہے تو دکھاؤ سکردو والا جو ائرپورٹ ہے اس کے پاس ایک بھارت کا علاقہ ہے وہاں پر قبضہ کرو مار دھاڑ کرو تم ریاستوں کی ریاستیں کھا جاتے ہو اب سپر پاور بنو سپر پاور لینی ہے کوئی بھی مرد ہو چینی ہو مسلمان ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو اس کا ایک سٹائل ہوتا ہے اگر چین کا صدر سٹائل بنائے اور بھڑک مارے پھر جا کر کوئی سپر پاوری کی بات بنتی ہے چین کا امریکہ کو پیغام اگر پنگا لیا تو چکنا چور کر دیں گے پیکا ایکٹ ہے کیا جو کسی کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے یہ اس کا دفاع ہے چودری نصار نے گرین سنگنل دے دیا ٹاسک مکمل جہنگیر ترین نہا کر دی جو معاملات نوازشریف کے رہتے ہیں یہ سارے چودری نصار ایسے کھول دے گا کیونکہ یہ وزیر داخلہ تھا جتنی معلومات چودری نصار کے پاس ہیں اتنی کسی کے پاس نہیں ہے پہلے یہ دونوں دوست تھے اب دوست نہیں ہے ایستہ ایستہ سارا کٹھا چھٹھا کھول دے گا باقی چیزیں لندن سے خان صاحب کے قریبی دوست کو دے دی ہیں خان صاحب نے ہدایات جاری کر دی مریم نوازشریف یہ بچتے تو ویسے ہی نہیں اب ان کی سوئی گھومتی ہی نہیں ہے چودری نصار کو اللہ نے بہت صفائی دی ہے اس وقت یہ سمجھاتا رہا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی اب سب واپس لیں گے کوئیتی رہنماوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ کسی ہندو کو کوئیت میں نہیں آنے دیں گے اور نہ رہنے دیں گے بھارت میں تہلکہ مچ گیا کوئیت پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار ہے کوئیت بھی پاکستان کے ساتھ ہو گیا اب ایک بھی ہندو کسی مسلم ملک میں نہیں رہنے والا یورپ میں سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ اسلام کی قدر کرتے ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے نبی پاک کا دین بڑھاپے میں عورت کا سہارا بنتا ہے عورت کو عزت دیتا ہے عورت کو عزت سے رکھنے کا مقام دیتا ہے یورپ میں کافلے سے کافلے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں سعودی عرب میں محمد بن سلمان اسلام پر بدنما داگ بن گیا ہے ان دونوں باپ بیٹوں کو شرم نہیں آتی اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں دجال کے پیروکار بن رہے ہیں محمد بن سلمان کے دل میں اسلام کے لئے کوئی محبت باقی نہیں ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے دفاع کے لئے کر رہا ہے یہ اسلام کے لئے نہیں کر رہا ہے اپنے دفاع کے لئے سب کچھ خرید رہا ہے اور سعودی عرب کو تباہ کر رہا ہے جو چیز نبی کریم کی پیروی کر کے ملتی ہے یہ پیسے لگا کر لے رہا ہے اور اس کو کبھی حاصل نہیں ہوگی ان میں ذرا بھی شرم نہیں ہے انہوں نے خشوگی کے ساتھ بہت برا کیا اللہ ان سے حساب لیں گے ایک اور بڑی واردات سعودی عرب میں بڑی واردات سلمان کرنے والا ہے رات اور دن دونوں وقت کرے گا ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کیلئے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی ہے پروگرام غزوہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی